ریزائن اس سے قبل کر سکتے تھے اس وقت اس دن ریزائن نہیں کر سکتے تھے وہ vote or no confidence carry forward ہونا تھا تو آئینی طور پہ تو وہ اگر اب ریزائن کرتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آپ ریزائن کر بھی نہیں سکتے آپ کو جانا پڑے گا status quo anti کا مطلب ہے بلکل اس منٹ پہ اس دن جو مجھ ہونا تھا وہ پورا پورا ہونا پڑے گا مگر یہ تو آئینی بات ہے اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں کہ آئین کی دھجیاں اڑائیں اور یہ ممکن بلکل ہے کہ خان صاحب پھر اس قسم کی کو حرکت کریں کیونکہ انہیں شکست لینی آتی نہیں ہے وہ جو اتنی حیثیت ہیں سپورٹسمن اور فلانا اور ڈنگڑا یہ سب نانسنس ہے eventually at the end of the day میں کوئی ایسے سیاسی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا مگر he's not a democrat he's not a democrat اب بات یہ ہے کہ انہوں نے جس قسم کی کاروائی کی ہے وہ تو میرے خیال ہے ستر سال کی جرنیلوں نے اس قسم کی آئین کی دھجیاں اڑائیں ہیں جو کہ انہوں نے اس دن جو کیا سب کچھ اور اس سے پہلے وہ سارا کنسپریسی اور وہ سارا خط اور بائی دوئے وہ خط کے بارے میں بھی میں مختصر سی بات کر دوں ایمبیسٹر باسٹ صاحب ہیں جو ہمارے ہائی کمیشنر تھے انہوں نے ایک انٹیویو میں یہ کہا ہے کہ وہ جو خط اس دن انہوں نے دکھایا تھا وہ بھی شک ہے اس کی برمی کیوں کیونکہ وہ خط جو کاغذ تھا وہ سفید کاغذ تھا اور وہ کہتے ہیں کیبلز یہ ہوتی ہیں یا یلو رنگ کی ہوتی ہیں یا پنک رنگ کی ہوتی ہیں وہ کبھی بھی سفید رنگ کی کیبل نہیں ہوتی اور سفید رنگ کے خط نہیں ہوتے تو کیونکہ وہ اس کی وہ کوپی نہ ہو سکے صحیح طریقے سے اس لئے وہ کونفیڈنشل ہوتے ہیں تو وہ تو ایک سفید کاغذ انہوں نے ایسے کر کے دکھایا تھا تو یہ تو بالکل تو ادھر بھی اب جانا پڑے گا کہ جی وہ کنسپیریسی تھی یا نہیں کوئی پی ٹی آئی تو یہی ان کا نیریٹیو ہے یہی نیریٹیو یا بیانیاں وہ آگے بھی استعمال کریں گے کہ یہ غدار ہے یہ ہمارے ساتھ امریکہ نے یہ کیا وہ کیا اور یہ خاطر ہے تو میرا خیال ہے اس کی اوپر اب کوئی نہ کوئی پیٹیشن ضرور آئے گی اور وہ ایک الگ ایشیو ہے کہ اس کا تعلق ایک اسٹیبلش کرنے والی بات ہے جو کہ اب وہ چاہیں تو کر لیں آ جائیں سپریم کورٹ کے آگے لے کے اور ایک پیٹیشن آ جائے اور کہیں جی اگزیمن کریں کہ کیا کوئی سازش تھی یا نہیں تھی پہلی بات امریکہ کی سازش تھی یا نہیں تھی دوسری بات کہ کیا اس سازش کے اندر اس سازش کے اندر اپوزیشن لیڈرز ساری اپوزیشن ملوث تھی یا نہیں دو سوال تو اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی عقل ہو تو شاید یہ نہ کریں مگر عقل کی بات تو میرے خیال زیادہ نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کے فیصلوں کے بارے میں وہ ایسے فیصلے کرتے آ رہے ہیں پچھلے چار سال سے جو کہ یا خود یوٹن لینی پڑتی ہے یا وہ ایسی فارغ ہو جاتے ہیں اڑ جاتے ہیں جانا نہیں چاہوں گا کیا کیا کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے اور destabilization ہوگی مگر میں یہ پھر کہوں گا جو میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا جس کا حوالہ بھی رضا نے دیا میں نے کہا تھا کہ خان صاحب پچھلے ہجومے کے میں نے جو لکھا تھا اور اس کے بعد میں نے اپنے ٹی وی شوز پر بھی یہ کہا کہ اب وقت آگیا ہے خان صاحب کے جانے کا اب عدالتیں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی میں نے کہا کہ پہلے establishment نے ان کا ساتھ چھوڑا اب عدالتیں بھی پھر اس کے بعد میڈیا نے ان کا ساتھ چھوڑا اب عدالتیں بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوں گی اور جب یہ وقت آئے گا تو پھر انہیں سمجھائے گی کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اس کیا حصیت اور کتنی غلط فہمیہ ہیں اور وہی ہوا آج عدالت میں کیا ساتھ تو چھوڑے عدالت ایک یونائٹڈ فرنٹ لے کے ان کے خلاف کھڑی ہوگی اور یہی ہوتا ہے سیاست کے اندر اور تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے میں کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہوا چلتی ہے اور پاور جو ہے جب آتا ہے تو ایسے کر کے آتا ہے کہ ملون بھر جاتا ہے اور جب پاور جانے لگتا ہے تو پھر ایک pin prick is all that is needed اور پاور نکلتا جاتا ہے پھر رکھتا نہیں اس کو روک ہوئی نہیں سکتا تو وہی ہوا جب پاور آیا تو ان کو سمجھ نہیں آئی کیسے آیا اور کیوں آیا اور انہوں نے بڑی چار سال موجیں کی ہیں اس پاور کے ساتھ اور جب وہ گیا ہے اور اس کا نظر ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا تھا چھے مینے پہلے کہ اب یہ نکل رہا ہے پاور آہستہ آہستہ ہی دن بھن یہ سپیڈ لے گا وہی ہم یہاں اس پلیٹ فارم پر کہتے رہے کہ اب اب سوال یہ ہے کہ کب یہ نہیں کیوں یہ نہیں کہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ کتنی جلدی ہوگا اور اس کے اندر پیچی دیاں بھی تھی آپوزیشن کی نائلیاں بھی تھی ایچ سیٹرہ ایچ سیٹرہ اور مگر وہ دن آئی گیا جو آج آپ نے دیکھا ہے جی بالکل تو سیٹھی صاحب یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ نے ٹھیک یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ وہ نہیں پریڈکٹ کرنا چاہتے کہ خان صاحب کیا کریں گے لیکن اس میں بات تو کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب یہ یہ کام کرتے رہے پہلے بھی کہ کیا جو ہے ان کا ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی وہ کیا کیا چیزیں سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ دیکھئے سٹریٹیجی تو یہی ہوگی جو سلگی صاحب نے اشارہ کیا ہے ایک تو یہ کہ وہ نو طریق کو جانے سے اسیمبلی جانے میں انکار کرنے کہیں کہ ہم ریزائن کرنے اب یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ سپریم کورٹ کو گالی دے نہیں سکتے نہ ہی وہ اس قسم کی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے خلاف بہاظ کھڑا کریں گے وہ تو اور بھی مسئلہ بن جائے گا اس لیے اب وہ یہی کریں گے کہ جی ہم ریزائن کرتے ہیں اسیمبلی سے یہ ان کا پہلا قدم ہوگا کہ ہم اسیمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تاکہ اس دن نہ سپیکر ہو نہ ڈیپٹی سپیکر ہو اور آل خالی ہو اور پھر ایک پروسیزرل ایشیوز کھڑے ہو جائیں کہ اگر اسیمبلی جو ہے جہاں آپ جا رہے ہیں ایک ووٹ لینے کیلئے وہاں ہے ہی کوئی نہیں وہاں جو پروسیزرز ہیں to elect a speaker to elect a deputy speaker وہ بھی فالو کرنے پڑتے ہیں تو وہاں کوئی یہ confusion ہو سکتی ہے میں سمجھتا تھا کہ کاش کے عدالت کچھ تھوڑا بہت یہ بھی anticipate کر کے spell out کر دیتی اپنی judgment کے اندر اور میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دن میں وہ بھی باتیں آ جائیں اگر نہیں ہیں تو امید رکھتا ہوں کہ judge صاحب سن رہے ہیں اور کچھ make sure کر دیں کہ اس قسم کی confusion نہ ہو جس کی وجہ سے اور delay ہو سکتی ہے یا پھر آئینی issues کھڑے ہو سکتے ہیں اور challenges کھڑے ہو سکتے ہیں اور جو stability ہمیں چاہیے اس وقت جو smooth transfer جو ہمیں چاہیے جو disrupt ہو گیا ہے جس کی اتنی انتظار تھی کہ اب صریح صحیح طریقے کے ساتھ آگے کوئی حکومت تو آئے جس کو ہم accountable بھی رکھ سکے اور جو ہمارے مسئلے ان کو ٹکرے صحیح طریقے کے ساتھ اور اس کے پاس power بھی ہو تو اب صورتحال یہ ایک اور دوسری بات یہ کہ اب ظاہر ہے پجاب کے اندر بھی اس کا اثر ہوگا پجاب کے اندر بھی وہاں بھی بہت بڑی illegality چل رہی ہے اس وقت کیا وہ سمجھ جائیں گے اس بات کو یا وہاں اور they will dig their heels in اور وہاں اور ایک illegality کی اوپر دوسری illegality پرویز الائی اور عمران خان کریں گے بہتر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے انہوں نے پوری ادایت کی تھی پرویز الائی کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور یہاں تک کہا تھا کہ میری ضرورت پڑے تو بتانا تو مطلب ہے ان کی ضرورت کیا پڑے گی اب ان کی ضرورت جو پڑ نہیں تھی وہ تو پڑ گئی اب تو صرف غیر آنی کام ہی کر سکتے اگر ایسے کریں گے تو پھر ظاہر ہے پھر عدالتوں میں گھومنا پڑے گا اور پھر ایک کے بعد دوسری سخت ججمنٹ آنی شروع ہو جائیں گی اور یہ بھی بالکل پھر ممکن ہے کہ پھر اور بھی کوئی ججمنٹ آنی شروع ہو جائیں الیکشن کمیشن سے کچھ ججمنٹ آ جائے وغیرہ وغیرہ اور کیونکہ خان صاحب اگر چاہتے ہیں کہ وہ ایک پلیئر رہے اگلی الیکشن ہو گی اگلی اپوزیشن میں بیٹھ کے ایک اپنی موقف جو ہے اس کو پیش کریں اور صحیح سے چلیں تو پھر انہیں سوچنا چاہیے کہ اب اسٹیویشنٹ بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے اور جوریشری بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے میڈیا بھی ان کے خلاف ہو گئی ہے اور آپ دیکھیں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نے چار سال کے اندر اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی چار سال کے اندر کیسی ٹیبلز ٹرن کی ہیں اسٹیویشنٹ کو بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے جوڈیشری کو بھی نیوٹرلائز کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے ساتھ انہوں نے پیشنس کے ساتھ اور ہارڈ ورک کے ساتھ اور اپنے الائنسز بنا کے انہوں نے ایک آئینی طریقہ استعمال کر کے انہوں نے اپنے آپ کو واپس ریہیبلیٹیٹ کیا ہے